اسلام علیکم دیکھ رہے ہیں آپ سیٹھی سے سوال میں ہوں سیدائی شاناز میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم سیٹھی صاحب کل آپ نے کافی انٹرسٹنگ باتیں کی تھی بڑا اچھا فیڈبیک مجھے تو موصول ہوا کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی تھی اور کچھ نو گو ایریاز بھی آپ نے ٹچ کیے گری زون جن کو آپ نے قرار دیا تو آپ کو کوئی فیڈبیک کوئی ریاکشن آیا اس پہ آپ کا مطلب ہے کہ وہ جو ہم نے باتیں کی تھی یہ جو جیجمنٹ آئی ہے جی بابر ستار صاحب نے جو ڈپٹی کمیشنر صاحب کو توہین ایدالت کا موقع کہ اس کے ساتھ کافی اس کے نتائج نکلیں گے اور کچھ بے چینی سی ہوگی اور اس کے یہ ایمپورٹن جیجمنٹ ہے تو مجھے فیڈبیک ضرور ملی ہے ایک تو کچھ وکلا حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت ایمپورٹن ڈسٹنکشن تھی وہ آپ نے نہیں کی وہ آج کر دے تو میں کر دیتا ہوں وہ یہ کہ کنٹیمٹ آف کورٹ کے کیس ٹیڈیز دیکھتے ہیں تو ججز کے خلاف ججز ایکشن لیتے ہیں کنٹیمٹ آف کورٹ کا صحافیوں کے خلاف پولٹیشنز کے خلاف دیگر لوگوں کے خلاف جو کہ ان کی ذات کی اوپر یا ان کی ججمنٹ کی اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں وہ ایک قسم کی کرمنل کنٹیمٹ نہیں ہوتی وہ دوسری ہوتی ہے کرمنل کنٹیمٹ یہ کیس تھا کرمنل کنٹیمٹ کا ججز صاحب کا موقف یہ نہیں تھا کہ میرے خلاف آپ نے کچھ بات کہی ہے ان کا موقف یہ تھا کہ آپ نے میرے آرڈرز تھے کہ آپ کسی کو گرفتار نہیں کریں گے اور وان فارٹی فور کے تحت نہیں گرفتار کریں گے آپ نے اس کو بالکل اگنور کر کے اور آپ نے گرفتاریاں کی اور آپ نے میرے آرڈرز کو مسترد کر دیا فالو نہیں کیا فالو نہیں کیا تو this is a very major thing کہ بھئی ایک آرڈر آتا ہے جج کا اور آپ کہتے ہیں جاؤ 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 گوڑیوڑا ہو جا کے ہم نے ہم کریں گے جو کرنا تو اس قسم کی صورت احال تھی تو this is a very serious issue تو یہ distinction بڑی important ہے obstruction of justice اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جج سب بڑے insist کر رہے تھے کہ آپ آؤ اور آ کے بات کرو اور یہ مافیا مانگ رہے تھے شروع سے مافی مافیا انہیں مافیا کس کل دی مافیا ہو کہ تم نے میرے خلاف کوئی ذات کا کچھ کیا ہو یہاں تو you would disobeyed a judicial order تو اس کے اوپر تو پوری بات ہوگی آپ سے تو I think this was the issue دوسری چیز یہ تھی کہ کچھ ہمارے میں میں نے کہا نا میرے بڑے قریبی دوست بھی بڑے وکلا حضرات ہیں تو آپ نے اور میں نے تھوڑا سا مذاقوہ کھڑایا نا کہ یہ وکیل تو ہوتے ہی ایسے ہیں یہ وکیل تو ہوتے ہی ایسے ہیں ہلکے پھل کے انداز میں بات ہے شکوپتار دعاست میں وہ منٹ کر جاتے ہیں کہ لیکی گل ہوئی تو پھر میں اس میں جواب میں میں نے ان سے یہی کہا میں نے کہا دیکھیں آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ establishment بھی بدنام ہو گئی politicians پہلے سے بدنام تھے جنرلسٹ بھی ہیں اور جنرلسٹ کو تو آپ لوگ ویسی گالیاں دیتے ہیں کہ ہم جہود بولتے ہیں تو ہم بھی اسی خاتے میں ہیں اسی عمام میں آئے اور اب انفرچنٹلی جیجز کی اوپر بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں جب سے یہ جیجز مومنٹ کے بعد جو جیجز آئے ہیں انہوں نے جس قسم کی حرکتیں کی اور جس قسم بھی جیجمنٹس دی ہیں تو ان کے اوپر بھی نشان کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کی بھی ریپیوٹیشن جو ہے تو وہ بھی ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں تو میں نے کہا وہ وکلا آزرات بھی وہ ہمارے قسم پکھاتا ہی ہے کیونکہ وہ ہی ہے کہ وکلا کو بھی کوئی اچھی نظر سے عوام نہیں دیکھتی بکوز وہ نہ کیسز ریزولو ہوتے ہیں نہ جلدی ہوتا ہے کوئی جس جس تو ملتی نہیں ہے اور ہمیشہ ججز کا یہ کہنا ہے کہ ہم کیسے انصاف دیں لوئیرز ڈلے کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ سارے ایک ہی ہم ہیں ہم عوام میں ہیں آپ بھی اور ہم بھی تو ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں کی آپ اتنا مائنڈ نہ کریں فیبرک تو ایک ہی ہے نانیشن فیبرک تو یہ تو ہوگی بات ایک ایشیو جو تھا جو میں نے کل بات کی اس کے اوپر مجھے تھوڑی سی فیڈبیک آئی ہے جو کہ اتنی خطرناک ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں بات کروں یا نہ کروں پھر میں نے سوچا نہیں ضروری ہے کہ اس کو ہائلائٹ کرنا چاہیے میں نے کہا تھا کہ اس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں کیونکہ سیول سروس جو ہے وہ ڈی مورلائز نہ ہو جائے کل کو وہ یہ کہیں کہ ہم کو جب بھی آپ کہتے ہیں ایسا کام کریں جو کہ پھر عدالتیں ہمیں کہتے ہیں آپ نے یہ کیوں کام کیا اور ہمیں روکتی ہیں اور پھر بھی آپ ہمارے پر پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ ایسا کام کریں کوئی تو پھر کل سے وہ نہیں کریں گے وہ کہیں گے جی نہیں سانتے تو سی کہندے پہ کام کرو فرائن گرفتار کرو جج کو آرڈر نہ ہوئے کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو تو کل کو تو پھر عدالتیں ہمیں کنٹیپٹ میں جیلوں میں ڈال دے گے تو ہم تو پھر ریفیوز کر دیں گے تو فالو آرڈر آف تی اسٹیبیشمنٹ اور آف سینئرز تو یہ سیریس اس کے کونسکوینسز ہو سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کیوں اب کچھ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے بعد جو میری انفرمیشن ہے کہ ایک بیچینی سی ایک لہر دوڑ گئی ہے بیچینی کی امانگسٹ پولیس آفیسرز اور سیول سیرونٹ اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اسٹیبیشمنٹ کو بھی اور جو جو ہمارے پولیٹیکل حکمران تب کا ہے وہ یہ کہ سیول سیرونٹ کے پاس اس وقت کوئی خاص پروٹیکشن نہیں ہے اگر وہ آرڈر کو ڈسووے کرتا ہے آپ نے سوپیریئر کا تو اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے کہ جی اس کو کون وہ نہ نہیں کر سکتا اگر نہ کرے تو اسٹیبیشمنٹ کے پاس اور اس کے سوپیریئرز کے پاس بہت سے پاورز ہیں کہ اس کو کبھی اوہیسڈی بنا دے اس کو پرموشنی نہ کرے اس کے نمبر کاٹ دے اس کو سسپنڈ کر دے بہت سی چیزیں ایسی تو پرانے زمانے میں ایسے نہیں تھا یہ میں تھوڑا سی ہسٹریز بتانا چاہوں گا کہ انگریزوں کے زمانے میں سیول سرویس کو بیروکرسی کو بڑی پروٹیکشن دی گئی تھی اگنسٹ آربیٹری ڈسمیسل ریمووال سسپنشن ٹرانسفر اور اس میں دو تین کلاوزز تھے پرانے زمانے سے جتلے آ رہے تھے جو کہ نائنٹین فورٹی سیون تک برقرار رہے اور اس کے بعد بھی وہ کیا تھے ایک یہ تھا کہ اگر کسی سیول سرونٹ کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے کسی سپیریئر نے یا کسی انسٹیٹیوشن نے تو ایک شو کارز نوٹس ایشو کرنا پڑے گا وارننگ یعنی کہ آپ دیں کہ آپ کے خلاف یہ الزام ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے ڈیفینس میں وہ موقع دینا چاہیے ان کو تاکہ وہ کم از کم ایک موقع اس کو ڈیفینس کا دینا چاہیے دوسرا یہ تھا کہ آپ کے خلاف ایسی کوئی سزا نہیں دی جائے گی جس کے ساتھ آپ کا عوضہ وہ کم کر دیا جائے یا آپ کو سسپنڈ کر دیا جائے یا آپ کے ساتھ اس قسم کی کوئی چیز کی جائے یا آپ کو جلدی ریٹائر کر دیا جائے یا اس قسم کی کوئی چیز دی جائے اور تیسرا یہ تھا کہ آپ کی جو ٹرمز آف سروس ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جائے یہ تین کلاوزز ہیں اور صدر صاحب کا بھی کیا رول تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا سپیریئر آفیس اس زمانے میں یہ تھا جس نے آپ کو سروس میں ریکروٹمنٹ کی ہے جس کے تحت آپ ہوئے ہیں وہ ہی اس قسم کا آرڈر ایچو کر سکتا تو اس وقت تو گورنر جنرل تھے کہ ان کے اپریویل کے بغیر ایسے ہوتا نہیں تھا مگر بعد میں کیا ہوا تو 1947 میں تو بڑی پروٹیکشن تھی انڈر دی اگزیسٹنگ سیچویشن اس وقت جو کونسٹیوشن چل رہی تھی وہ 1935 کی بریٹش انڈیا ایکٹ کی تھی وہ چاہ وہ 35 میں یہ بنی تھی وہ چل رہی تھی اس ہی کو ہم نے لے لیا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت سی آئین آئین مگر یہ جو کلاوز تھا پروٹیکشن کے تین کلاوزز تھے یہ سب نے رکھے یہ 1962 میں ایوب خان نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا اس کے بعد 56 کی کونسٹیوشن آئی پہلے اسے اس میں بھی کچھ نہیں ہوا پھر 1962 اور پھر 1972 میں بھی جو انٹریم کونسٹیوشن بنی اس میں بھی نہیں بھٹو صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا مگر 1973 میں جب آئین آئی تو اس وقت بھٹو صاحب نے یہ کلاوزز ریموو کر دی اور ایک قانون پاس کیا which was known as the Civil Service Act of 1973 اس میں انہوں نے یہ تینوں چیزیں اڑا دی اور اس کی بھی بڑی انٹریسٹنگ کہانی ہے کہ وہ چاہتے تھے سیول سرویس اس کی سیاسی پولٹیکس کو فلی سپورٹ کریں وہ اس کو ایک سیاسی جماعت اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ بنانا چاہتے تھے ٹھیک اس لئے انہوں نے سیول سرویس کا سارے جو ان کی رائٹس تھی وہ نے لی ان سے اور ان کے پورے تلوار لگا دی کہ جو ہم کہیں گے آپ کریں گے اور کوئی اپیل نہیں ہے کوئی شوک آز نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اس کے بعد بیوراکریسی نے سیٹس لینا شروع کی اسی وقت تو سیاسی پولٹیکسائز ہوگی اس سے پہلے اٹھوز نیوٹرل بیوراکریسی بکہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں آر بیٹری طریقے سے تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے بڑی عزت بھی ہوتی تھی اور انگریزوں نے یہ ایک ٹرڈیشن تہہ کی تھی اسی لئے انگلیش سیول سیورن کی بڑی عزت تھی اب آئیے آپ کہ جب یہ ہوا تو اس وقت بھٹو صاحب سوچا کہ کانسٹیٹوشن جو بن رہی اس میں سے ہی نکالنا ہے اور ایک سیول سیوریس ایکٹ پاس کی تو اس وقت وقار احمد ہوتے تھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ سیکٹری تھے ان کو بھٹو صاحب نے فون کیا اور کہا کہ تم قانون بنا رہے ہو یہ نیا قانون بناو انہوں نے ایک اپنی انٹیویو میں یہ لکھا ہے یہ کہا ہے کہ بھٹو صاحب نے مجھے رات کو بارہ بجے فون کر کے کہا کہ یہ کلاوز بنائیں ان چینوں کو تینوں چیزیں نکال دیں بیچے سے تو یہ الزام لگتا ہے بھٹو صاحب کی اوپر اور یہ بے بنیاد نہیں ہے کہ انہوں نے سیول سیوریس کو پولٹیسائز کر دیا اور وہ دینے اور آج کا دینے ہماری سیول سیوریس اتنی پولٹیسائز ہے جو گرمٹ آتی ہے آنکھوں بند کر کے جو وہ کہتی ہے وہ کر دیتے ہیں اور اس لیے کر دیتے ہیں بکوز ان کے اپس پرٹیکشن نہیں ہے اگر وہ نہ کریں تو ان کی چھٹی ہو جائے گی ان کے اوپر بہت سے مسئلے بن جائیں گے ان کے لیے کیونکہ یہ ان کی پرٹیکشن کلاوزز نہیں ہیں تو اب صورتی حال یہ ہے کہ ایک لہر پھر دور گئی یہ سیول سیوریس میں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور وہ حوالہ کس کا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1993 میں جب مہین قریشی صاحب نے ایک انٹریم گورنمنٹ بنائی آپ کو یاد ہوگا 1993 میں ایک انٹریم گورنمنٹ آئی الیکشن سے پہلے مہین قریشی صاحب ورلڈ بینک سے بلا لیے گئے ان کو پرائم میسٹر بنایا گیا اسٹیبلشٹر نے ان کو بنایا اور انہوں نے جاتے جاتے ایک آرڈننس پریزیڈنشل آرڈننس کیونکہ اسیمبلی تو تھی نہیں تو پریزیڈنشل آرڈننس پاس کرا دیا جس کے اندر انہوں نے یہ تینوں کلاوزز رسٹور کر دیا وہ خود ایک سیول سرونٹ رہے تھے انٹرنیشنل سیول سرونٹ تو انہیں ایسا اور باقی سیول سرونٹس نے لوکل نے جا کے جب ریپریزنٹیشن کی ہوئے جہاں تو پہلے آئے تھے کر دیو سیول سرونٹس کو قانون نہیں بنایا وہ ایکسپائر ہو گیا اب واپس چلے گئے ہیں ہم بھٹو صاحب کے زمانے پہ وہی چل رہا ہے کوئی سیاسی جماعت اس کو تبدیل نہیں کرتی نہ ہی اسٹیبیشنٹ انٹرسٹیڈ ہے کہ سیول سرونٹس کو کوئی ازادی ملے اس قسم کی کہ وہ اپنی زمیر کے مطابق ایکٹ کریں یا نہ کریں پرفارمنس ہے اب باق پھر چل پڑی ہے کہ صرف ایک ترمیم کرنی ہے ایک ایکٹ کی کوئی کانسٹیٹوشل ایمینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہ حکومت چاہے تو یہ سیول سیویس کو پروٹیکشن دے سکتی ہے کوئی کانسٹیٹوشل اور وہی ایک جو مہین قریشی صاحب نے جو کہا تھا اس ایکٹ کو واپس لے آیا جائے اس آرڈننس کو ایکٹ بنا دیا جائے چھیک ہے اور مسلم لیگ نون یہ کر سکتی ہے کرنے کو کر سکتی ہے اور کرے گی کہ نہیں کرے گی اس کے لیے دیکھیں گے نہیں کرے گی نہیں کرے گی چلے اب بس میں نے یہی بات کرنی تھی چلے یہ بھروکریسی کی لہر پہ بھی ڈیپینٹ کرتا بہت زبردست قدم ہوگا بہت اچھی بات ہوگی پرفارمنس کے لیے کہ سیول سیویس نیوٹرل ہو جائے جینیونلی مگر یہ کوئی حکومت نہیں چاہے گی کہ وہ نیوٹرل ہو اس کو سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر سیاسی مفاد اور ریاستی مفاد میں تفریق یہی پہ آگئی اب جو آج کی ہیپننگ ہے وہ یہ کہ کل ہم پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیس کے حوالے سے پرڈکٹ کر رہے تھے کیونکہ یہ مریم نواز صاحبہ کا پنجاب کی سطح تک تو پہلا امتحان ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایکس کاؤنٹس کی طرف سے ٹویٹ کی گئے ہیں کچھ ویڈیوز اور بتایا جا رہا ہے کہ میجر طاہر صادق ان کے گھر پر بھی ریٹ کی گئی ہے کچھ پولٹیکل ورکرز جو ہیں وہ کسٹڈی میں لیے گئے عریسٹ کیے گئے ہیں یہ آسمین راشد صاحبہ کے لائر کو عریسٹ کیا گیا ہے بٹ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کیسے پروٹیس کو وہ بھی اگینس ریگنگ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی لمبی چھوڑی پروٹیس نہیں ہوگی کوئی لمبی چھوڑی گرفتاریاں نہیں ہوگی کوئی اس قسم بھی چیز نہیں ہوگی کوئی جسے کہتے ہیں نا کریک ڈاؤن جو پہلی ہوتے رہے اس قسم بھی چیز نہیں ہوگی البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ نکلیں گے اور وہ نکلیں اور کچھ ایک آدم میں نے کہا سننا ہے آپ نے کہا سات آٹھ گرفتاریاں ہوئیں میرا خیال ہے ان کو بھی چھوڑ دیں گے ان کو بھی چھوڑ دیں گے ایک آتھ دن میں یا بیلیں ہو جائیں گی تو اگلے ہفتے کو صدارتی انتخاب ہو رہا ہوگا نو مارچ کی تاریخ ہے جس کے لئے لیکن اس میں انٹرسٹنگ ٹویسٹ یہ ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب تو آپ کے بھی امیدوار ہیں آپ نے جن کے بارے میں پیش گئی کی کہ وہ ہوں گے وہ تو ہیں لیکن سنی اتحاد کاؤنسل جس میں پی ٹی آئے شامل ہو چکی ہے ان کے امیدوار کے حوالے سے آپ حیران نہیں ہے کہ محمود اچکزئی صاحب ان کا انتخاب ہو تو کیسا ہوگا جی ہم بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں بڑی انفلیٹرنگ باتیں کی ہوئی ہیں پہلے اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں مکری بھی کی ہوئی ہیں مگر خان صاحب نے کس کے بارے میں نہیں کیا اور خان صاحب نے کس کے بارے میں یوٹن نہیں لیا تو یہ چھوڑ دیں خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو چوز اس لیے کیا ہے کہ اچکزئی صاحب کافی مو پھٹ ہیں کافی بولتے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور دلیر بھی ہیں اور ان کے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جگڑے چلتے رہتے ہیں مگر ان کو کوئی ہاتھ و ہاتھ نہیں لگاتا بکہز ان کی ایک اپنے بڑی سخت کنسٹیٹیونسی ہے بلوجستان میں اور وہ عام طور پر حکومت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں مگر اب انہوں نے سوچا کہ یہ اس سے بہتر کیا کہ میں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہوں تو میرا خیال ہے ان کو یہی کہا گیا تھا کہ اگر آپ کوئی ٹھیک ٹھاک بات کر دیں جیسے باتیں ہم کرتے ہیں پی ٹی آئی والے تو ہم آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں بکہز اور کس کو کھڑا کریں گے مطلب ہے خود اپنے میں سے کھڑا کریں گے اور آر جائیں گے یہ تو ایک کسم کا سمبولک ہو گیا کہ آپ نے اس شخص کو لیا جو کہ آپ کی باتیں جو ہے پرالیمنٹ کے اندر کھڑا ہوگے ایس اینڈیپینڈنٹ پولیٹیشن وہ کر رہا ہے اور وہ دلیر آدمی اچکزئی صاحب ہیں اچکزئی صاحب کو پھر انہوں نے کہا کہ جی چلو تو انہوں اسی سپورٹ کرنے ہیں تو اسی کو کہو تو صحیح کوئی شکل لاتے کرو اچکزئی صاحب نے پھر میں نے سنا ہے کہ تھا 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 کر دی ہوا مطلب ہے کہ he is used to it وہ کرتے رہتے ہیں اختر منگل صاحب بھی کرتے ہیں اچکزئی صاحب بھی کرتے ہیں مگر اس طرح سے نہیں کرتے جیسے اچکزئی صاحب کرتے ہیں اور آج تو انہوں نے میرے گا ریکارڈ بریک کر دیا ایسا ریکارڈ بریک کیا کہ میرا خیال ہے چینلز نے سوچا کہ یہ نہ ہی چلا ہوتے چکلے چینلز نہیں سوچا میرا خیال ہے میڈیا نے سوچا کہ یہ نہ ہی کرو خود ہی سوچ لیا یہ کی مطلب ہے یہ آپ نہیں سوشل میڈیا پہ بہت چلی سوشل میڈیا پہ تو چلے گی نا پی ٹی آئی والے چلائیں گے مگر کیا آپ کی مینسٹری میڈیا نے اس کو کور کیا اس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی تو میرا خیال ہے کوئی تھوڑی بات ہم کر لیں یہ نہ ہم بھی ہمیں بھی اس کاتے میں نہ لوگ پینک دے کہ توسری بھی چپ ہو گئے ہو ہمیں کچھ تو کہنا چاہیے وہ ریڈ لائن تک پہنچنا چاہیے اس سے آگے نہیں جانا ٹائے کا آپ کا کلر بھی وہی آپ پہنچ جائیں تو میں یہ کہتا ہوں انہوں نے آج بڑی باتیں کر دی ایک تو انہوں نے اسٹیبلشنٹ اور اجنسیوں کی ٹھیک کلاس لی ہے اور یہ کہ ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں خیال یہ تو سارے ہی کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے مگر جس طریقے سے وہ دندن آیا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر کافی ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اسٹیبلشنٹ جو ہے یہ تو یہی سمجھتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے پیس و پیپر مجھ شرف نے جو بات کی تھی اور یہ بلکل عزت نہیں کرتے اور سارا وقت بوٹس اس کے اوپر لگاتے رہتے ہیں اور یہ بھی ایسیپٹو messages نہیں ہے پھر انہوں نے کہا یہ جرنیل ہیں اور بریگیڈیرز ہیں جنہوں نے آتے ہیں جاتے ہیں سیاستدانوں کو ایدھر کھینچتے ہیں اُدھر کرتے ہیں یہ ان کو بھی identify کیا جائے اور ان کو نکالا جائے فرکس آج سے پھر انہوں نے کہا کہ وہ judges بھی جو ایسی ہیں ان کو بھی identify کیا جائے اور ساتھی یہ بھی کہا کہ جو لوگ کھڑے رہے ہیں جو judges کھڑے رہے ہیں اسٹیبلشنٹ کے خلاف تو ان کو heroes کے طور پر امپورٹن بات یہ کہ عمران خان اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ عوام کا نمائندہ ہے عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے اس کی حکومت ہونی چاہیے اس کو پروسیکیوٹ ایسے نہیں کرنا چاہیے اور اس کو یہ غداری ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ غداری ہے یہ نہیں کہ آئین کے خلاف غداری ہے یہ کہ عوام کے خلاف غداری ہے آپ اگر چینج کرتے ہے اس ووٹ کو جو عمران خان کو ملا تو یہ تو اس قسم کی باتیں کی ہے انہوں نے آج کافی سخت اب اس کے بعد ظاہر ہے پی ٹی آئی تو بڑی خوش ہوگی کہ لو جی جو عمران خان نے بات کرنی تھی وہ تو نہیں کر سکا یا ہم تو تھوڑے سے سکیرڈ ہیں ہم تو نہیں کرنا چاہتے کسی اور سے ہم نے کروا دی اور بس تو انہوں نے کر دی تو اب وہاں بھی اس کے ریوارڈ میں ان کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنائیں گے تو اب ہی اس گوئنٹو بی دی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ اپوز ٹو آسف زرداری بٹ آسف علی زرداری صاحب کے لیے یہ کیک ووک نہیں ہے الیکشن دیکھئے یہ سیمپل سی بات ہے کہ اس کے نمبرز گیم ہے یہ نمبرز گیم میں آپ گن لیں موٹی بات نہ کرتا ہوں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا تھوڑی سی میں نے کیلکلیشنز کی نہیں میرے حساب سے اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ صرف ان کا ووٹ پڑے پورے کا پورا جتنا ان کا ووٹ بلتا ہے کوئی درودر نہ ہو جائے تو کوئی تین سو تائیس تین سو بیس سے زیادہ ووٹ پڑے جائیں گے آؤٹ اف سیون ہنڈرڈ اور یہ ایک ووٹ کیسے کیلکلیشن کیا جاتے ہیں وہ کوئی فرمولے ہیں تو وہ فرمولے بتانے کے لیے بلوچسان اسیمبلی پہ تینوں اسیمبلی کو ڈیوائیڈ کیا جاتے ہیں مگر یہ سات سو کے قریب ووٹ بنتے ہیں اور وہ سات سو ووٹوں میں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ تین سو بیس ووٹ ان کے بن جاتے ہیں مگر پھر پیچھے رہ جاتے ہیں نا تین سو اسی ووٹ تو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پھر کس کو ملیں گے ٹھیک اچھا اب اس میں آ جاتی ہیں چھوٹی سیسی جوانتے ہیں اس میں ایم کیوم آ جاتی ہے مولانا فضل آ جاتا ہے باپ آ جاتی ہے انڈیپینڈنٹس آ جاتے ہیں آئی پی آ جاتی ہے لیکن باپ تو اتحاد کے ساتھ جائے گی میں گن رہا نا میں بھی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایکسلوڈ کرے اور یہ تو پھر یہ لوگ رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پی ٹی آئی رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ان میں سے کون پی ٹی آئی کے ساتھ جائے گا اور کون نہیں جائے گا اب مولانا آپ کو پتہ ہی ناراض بیٹھے ہیں ایم کیوم بھی ناراض ہے پیپلز پارٹی سے آپ نے وہ دیکھ لیے جو ویڈیوز نہیں ہوئی ہیں جس میں وہ کہا جا رہا ہے وہ تک کہہ دینا ہے اور آپ کو تو ہم نے دینا ہی کچھ نہیں وہ تو بڑے پریشان تھے تو اب وہ ایم کیوم کیا کرے گی اب بڑی اچھی بات ہوگی نا نون لیگ نے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو کہنا ہے پا جی ساڑے ووٹ تو توڑے باقی کٹ لو جڑے کٹ لو اب اگزرداری صاحب جو ایم کیوم کے پاس بھی جائیں گے مولانا کے پاس بھی جائیں گے نون لیگ رہا ہم سے بیٹھی ہوئی ہے آپ اپنے ووٹ پورے کریں ہم تو دے رہے ہیں آپ کو آپ پورے کریں ان کا معاملہ تو تیہ ہو گیا نا شباہ شریف صاحب بن گئے آپ تو ان کی سردرت ہے ان کا تو ایشیو نہیں ہے نا انہوں نے اپنا پورا کر لیا کھاتا اب ان کا کھاتا پورا نہیں ہو رہا یہ پورا ہوگا اگر ہم کیوم ساتھ آئے گی اگر مولانا فضل ساتھ آئیں گے اور باقی لوگ جو باہر بیٹھے ہیں ان میں سے جتنے آ سکتے آ جائیں اور تو وہ کیسے آئیں گے تو نون لیگ کہتی ہے کہ جی آپ بات کر لیں اب بات کیا کرنی ہے مولانا کہندہ ہے میں نے نیشنل اسیمبلی میں بھی کم از کم ایک منسٹری چاہیے اور مجھے بلوچستان میں بھی مجھے شیئرنگ چاہیے پاور کے پروینچل اسیمبلی میں ٹھیک ادھر ایمکیوم کہتی ہمیں گورنر چاہیے اب کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ زوری صاحب نہیں بنیں گے ہم اپنا گورنر لگائیں گے اب ایمکیوم کہیں گی گورنر دیو نا سیٹھان دیو نا نیشنل اسیمبلی چاہیے نون لیگ نے ان سب کو کہہ دیا انہوں کو جا کے مانگو ان سے مانگیں نا ان کو آپ کی ضرورت ہے ان سے مانگیں نون لیگ نے پیپل پارٹی کو کہہ دیا کہ تیس سیٹھیں ہوں گی بیس ہماری دس آپ کی اب آپ نے دس کیسے بانٹنی ہے ان لوگوں کے اندر آپ بانٹ لیں اپنا خبریں ہم نے تو آپ کو دے دی ہیں آپ کو جو حصہ بنتا ہے تو نون لیگ نے چوب کر کے گنے چوب کر بے گئی رہا ہوں اب سرداری صاحب بھاگ دوڑ بگر ان کے لئے بھاگ دوڑ کوئی نہیں ہے وہ ماسٹر ہے ماسٹر پی ایچ ڈی ہے تو انہوں نے بلکل سب کو گہر لینا ہے اور مراد علی شاہ صاحب نے آلڑی اناؤنس کر دیا کہ ہم تو چھو چار سو بیس چار سو چالیس آوٹ سرام سے لے لیں گے تو مطلب ہے کہ تین سو بیس تو ان کو ملکے بنتے ہیں تو سو اوپر لے جائیں گے تو وہ کیسے لے جائیں گے وہ کچھ منسٹریز کچھ یہ کچھ وہ پوڑا رہا 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 تھا کیونکہ زرداری صاحب ہار نہیں سکتے let me tell you وہ ہار نہیں سکتے اور یہ صورت یہ ہوئی کہ اچھکزی صاحب کو پریزیڈنٹ بنا دیا جائے نہ اسٹیبیشمنٹ اگری کرے گی نہ نونلی اگری کرے گی کوئی بھی اگری نہیں کرے گا یہ ایک پروٹیسٹ ووٹ ہے ایک پرنسپل کے اوپر پی ٹی آئی ایک پوائنٹ میں ایک کر دیا بس اس کے علاوہ کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے مگر زرداری صاحب کے اوپر پریشر پڑ گیا ہے لینڈین کرو کوئی ڈیلنٹ کرو اپنی سیٹان دیو تو پھر تونہ ووڈ ملے گا اور نونلیگ نے بڑی اچھی گیم کیلئے ان کے کھاتے میں ڈال دیا لیکن اب یہ باقی پولیٹیکل پارٹیس ان کا وقت ہے کہ وہ اپنی باتیں پاکستان پیپس پارٹیس سے منوا سکتی ہیں جہاں جہاں جس جس صوبے میں جس جس کو جو جو چاہیے واپس آتے ہم ایک فرک کے بعد شوم اکبر پھر خوش آمدید اور جیسے حسب وعدہ ہم نے کہا تاکہ آپ کے سیادہ سے زیادہ سوال ایٹ کریں گے تو سٹس اپ سب سے پہلے عمر صاحب ہے دبائی سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جتنی تعداد نوجوانوں کی اسٹیم ہے ان کے تاثرات کچھ اچھی نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اور آنے والے چار پانچ سالوں میں اور بھی نوجوان آ جائیں گے ووٹر بھی آ جائیں گے اسٹیبلشمنٹ یہ پریشر برداشت کر پائے گی اور ساتھ میں یہ پارٹیاں بھی کیونکہ جو کچھ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ آگے کرسیوں پر تو یہ بیٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے ووٹ بھی پبلک سے لینا ہے آئیشہ یہ بہت اہم سوال ہے یہ پاکستان کا جو فیوچر ہے نا اس کا جواب جو ہے اس کے ساتھ تعلق ہے اس کے ساتھ تعلق ہے وجہ اس لیے کہ اس طفعہ بھی یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس نے ساری ٹیبلز کو پلٹ دیا کیونکہ جتنے نئے نوجوان آئے ہیں آفٹر فائی ویئرز ان کی تعداد کوئی دو کروڑ کے قریب ہے اور اتنے ہی پھر آگے آنے والے ہیں پانچ سال کے بعد انہوں نے تو تباہی کر دیئے ان کو نہ اسٹیبلشل سمجھ سکیے کہ یہ کیا چاہتے ہیں یہ ان کی سوچ کیا ہے نہ ان کو نون لیگ سمجھ سکیے اور پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کو ضرورت نہیں سمجھنے کی وہ اور ووٹ لیتے ہیں وہاں نوجوان ہو جو بھی وہ سندھی نیشنلزم کو ووٹ ہے جہاں آپ نے دو کم از کم دو پرائم ایسٹرز آپ نے ان کا خون دیا ہو تو یہ پھر ساری عمر کے لیے ایک قسم کا ووٹ بن جاتا ہے ان کو فکر نہیں ہے نوجوان مکم کو فکر ہے اس وقت الزام لگ رہا ہے کہ مکم جیتی بھی ہے کہ نہیں جیتی یہ جتا دیا گیا ہے کیونکہ وہاں بھی یہی ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ تو عمران خان کو ووٹ ڈالا اب بات یہ ہے کہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نوجوان طب کا کیوں اب میں آپ کو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس سوال کے جواب میں انہیں چاہیے کہ انٹرنیٹ پہ جائیں اور وہاں ٹائپ کریں بریٹش کاؤنسل یوتھ سروے جو کہ دوہزار ساتھ میں ہوا تھا اچھا یا دوہزار چھے میں اوکے بریٹش کاؤنسل لاہور نے ایک یوتھ سروے بہت بڑا یوتھ سروے کروایا تھا اوکے اس کے اندر جو بچوں نے اس وقت جو یوتھ تھا انہوں نے کیا جواب دیئے بہت سے سوالوں کی اوپر مجھے یاد ہے جب میں نے وہ پڑھا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا اگر عمران خان یہ پڑھ لیا نا اس نے اور اس نے بلکل یہی پولیسی اختیار کر لی کہ جو یوتھ جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ جیت جائے گا پتہ نہیں اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا مگر کسی سٹیج پر اس کو بھی سمجھ آگئی اور اس نے وہی باتیں کہیں ہیں جو کہ اس سروے میں لکھی ہوئی ہیں کہ اب جو یوتھ آ رہا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے اور کیا نہیں اور اس کے پاس یہ آ گیا ہے دنیا وہ دیکھ رہا ہے آپ دنیا کے ساتھ آپ کو کمپیر کر رہا ہے تو وہ تو آپ پرانے زمانے تو گئے کہ تریڈیشنل ووٹنگ پیٹرن کنمنشنل کچھ بھی ہے وہ سب فارغ ہو گئے یہ اب وہ لوگ ہیں جن کو آزادی اور آزاد سوچ کا اب ایک شعور آ گیا ہے دیو جج دیو صاحب مطلب وہ خود صحیح دنیا دیکھ رہے ہیں خود فیصلہ کر لیتے ہیں نیریٹیف دیکھ کے آپ کا اور جب کر لیتے ہیں تو وہ گھر والوں کو پھر انگلی اٹھا کے کرتے ہیں کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں آپ کی وجہ سے آپ فیل ہو گئے ہیں آپ کی جنریشن آپ یہاں تک ہمیں لے آئی ہیں کہ ہمیں اب نوکریاں نہیں ملتی اس میں آپ نے چوروں کو اور لوٹیروں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور فیشسٹ کو آپ نے موقع دے دیا اور اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں مل رہا اور ہم تو ملک چھوڑنا چاہتے ہیں ہر سروے یہ شو کرتا ہے کہ بہت ینگ لوگ جو کہتے ہیں ہم باہر جانا چاہتے ہیں اب وہ برین ڈرین بھی ہے اور نون برین ڈرین بھی ہے زیادہ تر تو برین ڈرین ان کو تو یہاں کچھ نہ کچھ ملی جاتا ہے نا برین والوں کو جن کو نہیں ملتا ہے وہ اس کے لور کلاسس ہیں ہماری میجر ایکسپورٹ جو ہے وہ مین پار کی ہے نوٹ برین پار میڈل اسٹ کنٹریز میں زیادہ برین پار نہیں ہے نا سوائے ڈاکٹرز کے اور باقی تو ہاس نہیں ہے نا لیبرر ہی ہے نا انڈیا کی جو ہے وہ برین پار جاتی رہی ہے لیبر بھی گئی ہے مگر ان کی برین ڈرین بھی ہوتی رہی ہے اسی لئے اب آپ دیکھیں کہ جو ساری ٹاپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جس کو بھی آپ لے لیں اس کے سارے کو جو سی ای اوز ہیں سارے انڈیان ہیں انڈین امریکنز ہیں یا انڈین انڈیانز ہیں تو مطلب ہے کہ برین پار ایکشلی وہاں سے گیا ہے کیونکہ ان کی تعلیم بہت ہائی قوالیٹی کی ہے ان کی جو انسٹیٹیوٹس ہیں they're very high quality they produce high quality educated people who can deal with the rest of the world اور وہ لے جاتے ہیں باہر والے ہمیں تو کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے ہمارا تو ایک بھی سی ای او نہیں ہے کسی بگ ملٹی نیشنل کا مگر یہ بچے جانا چاہتے ہیں یہاں کو نظر کچھ نہیں آرہا ان کو یہاں تو اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کی سمجھ آنی چاہیے جو میرا خیال ہے ان کو پہلے سمجھ نہیں آئی ان کا یہ assessment تھا میں اب آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ ان کا establishment کا یہ جو ہوا ہے پچھلی establishment نے عمران خان کو جتانے کے لیے تو RTS system simple سی چیز کر لی تھی کہ جتنی سٹیٹوں کی ضرورت پڑے گی اتنی ڈک کر کے اتنے گھنٹے کے اندر ہم دلوا دیں گے اور انہوں نے ٹک کر کے چار گھنٹے چھ گھنٹے کے لیے RTS ڈاؤن کر کے اپنی بنا بنوکے اور پورا کر دیا اور اس وقت اشارہ بھی ہو گیا تھا سیاسی جوانتوں کو کہ توسیل چیلنج کیتا تو توڑی ایسی تیسی تو stop it یہاں تک مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ان کے لوگوں نے کہا کہ پنجاب میں گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں کچھ لوگوں کو خرید و فروغ کریں تو انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے مطلب ہے کہ کچھ یہی تھا کہ آپ اس کو کرنے دو تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اب یہ نہیں چلے گا اب نوجوان طبقہ جو ہے وہ نہیں کسی کی بات سنتا اور اس نے اپنے بڑوں کو بھی سمجھا لیا ہے کہ ہم آپ کی بات بھی نہیں سن رہے اور ان کو شیم ڈلوائی ہے کہ آپ آئیں اسی لیے ہوا یہ ہے کہ جو ججز ہیں یا سیول سرونٹس ہیں ان کے جو بچے ہیں جو ابھی ابھی نئے ووٹرز بنے ہیں انہوں نے اتنا گھر میں پریشر ڈالا ہوا کہ جو نونلی کے بھی ووٹرز تھے وہ بھی گھبرا آگئے ہیں بچوں سے ینگ لوگ اور وہ بڑے اگریسیو ہے جی جی جنریشن زی تو اب جنریشن زی کو تو نہ میں سمجھتا ہوں نہ میرا خواہلہ اسٹیبلشن سمجھتی ہے تو اس کی اوپر ان کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ ان کو کیسے آپ نے ہارنس کرنا ہے ان کو کیسے آپ نے ساتھ لے جانا ہے اور وہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ ان کو ڈنڈے نہیں مار سکتے آپ ان کو روک نہیں سکتے انٹرنیٹ اور ٹویٹر اور ان چیزوں سے یہ چیزیں نہیں چلیں گی آپ کو تبدیل ہونا پڑے گا آپ اپنا قبلہ درست کریں آپ اپنا قبلہ درست کریں اگر آپ نے پنجاب پاکستان کو بچانا ہے کیونکہ یہ نوجوان تک کا یہ آپ کی جو ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ ہے اور جو ویلیوز آپ نے اختیار کی ہوئی ہیں یہ وہ ایکسیپ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ اب بن گئے ہیں گلوبل سٹیزنز وہ صرف پاکستان کے سٹیزنز نہیں رہے ہیں ان کو اب اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کے اوپر چیلنج وہ کر رہے ہیں اب کیا ہوگا آگے کیا نہیں ہوگا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگلی الیکشن تک اگر یہ حکومت رہ گئی اور انہوں نے پہ زائر اگر رہ گئی اس کا مطلب ہے کھو کارکردگی کی ہے تو پھر تو یہ اپنی پولیسیز تھوڑی بہت چینج کر کے یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لئے مگر عمران خان صاحب گیم میں رہیں گے عمران خان صاحب اس وقت ایسے پکڑا ہے یوتھ نے ان کو اور عمران نے یوتھ کو پکڑا ہے ہینڈ ان ہینڈ اور یوتھ نے اپنے والدین کو بھی ٹائٹ کر لیا چلو اپنے بڑوں کو تو سمجھا لیے پاکستان کے بڑوں کو بھی سمجھا لیں گے اب پاکستان کی جو سو کال بڑے ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا ان کو اپنے رویہ تبدیل کرنا پڑے گا انہیں گوڈ گورنرس دینی پڑے گی انہیں یوتھ کے لئے کچھ کرنا پڑے گا یہ صرف لیپٹ آف دے دینا اس سے کام نہیں چلے گا یہ پرانی باتیں ہیں کہ کچھ دے دیو کچھ دے دیو اب تو پیسے ہی نہیں ہیں آپ کے پاس کہ آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں یہ باتیں ہی ہیں اور یہ جتنی آپ زیادہ باتیں کریں گے یہ اتنا زیادہ بیک لیش آئے گا کیونکہ آپ ڈیلیور نہیں یہ کر سکیں گے اگلے دو تین سال بڑے سخت ہیں آپ یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ سخت ہیں مگر آپ کو سوچتا چاہیے کہ اب یوتھ کو کیسے آپ نے کنٹرول نہیں کرنا مگر ساتھ لینا ہے ان کا سپورٹ لینا ہے اور اس کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ ڈیمنسٹریشنز کو روکیں عمران خان کو گالیاں دیں and so on and so forth اس کے لئے آپ کو بڑی گیری سوچ پر جانا پڑے گا اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب وقت آگیا ہے truth and reconciliation کا اب وہ کیسے ہوگی کہ جی ایک سارے مل کے فیصلہ کرے کہ نیا charter of democracy بنے جس کے اندر عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہیں مگر وہ کہتے ہیں دو ہاتھ تعلیح دو ہاتھ سے بچتی ہے یہاں تو تعلیح پانچ ہاتھ سے بچنی پڑے گی خان بھی آنا پڑے گا اسٹیابیشن کو بھی آنا پڑے گا نون کو بھی آنا پڑے گا پیپل پارٹی کو بھی آنا پڑے گا بلا 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 اچھا صحیح سے کہو صاحب کو بھی آنا پڑے گا تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور یہ بڑے لوگ جو ہمارے ہیں یہ بلکل تیار نہیں ہے اس قسم کو سوچ کے لئے یہ بتا آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا پانچ سال تو مل گئے نا سنو اگے ڈکھی جائے گی کی ہوئے گا ادھر بلاول بٹوس ہی کھڑا کر دیں گے ادھر مریم لو کھڑا کر دیں گے ٹھیک ہے جی اللہ اللہ خیر صل اللہ لیکن ایکسپٹنس ہوگی یا نہیں وہ بات الگ ہے بلکل ایکسپٹنس بلاول اور مریم کی ہوگی یا نہیں ہوگی ایس کمپیرڈ تو عمران خان وہ تو ایور گرین رہے گا اور جتنا آپ اس کو جیل میں رکھیں گے اور جتنا آپ اس کو پرسیکیوٹ یا وکٹمائز کریں گے اتنا اس کا سپورٹ بیس بڑھے گا میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں ہاو یو ڈیل ویس اوکی ایک جمہوریت کے لیے اور ایک سیاسی جماعتوں کو سپیس دینے کے لیے نون لیگ تو پہلے کہتی رہی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہمیں سپیس نہیں دیتی جی پیپس پارٹی بھی نون لیگ بھی یہ ہی کہتا ہے اب عمران خان نے بھی کہنا شروع کرتی ہے تو اب یہ ہے کہ سب اب اچھک صحیح صاحب تو خورت بہت آگے نکل گئے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ آئیشہ کے وقت آگیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اب آکے پاکستان کو کیسے چلانا ہے جس طریقے سے انہوں چلا رہے ہیں جس طریقے سے ان کا خیال ہے وہ چلانا چاہیں گے یہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے آپ کے خیال میں کیا ٹچ کیا ینگسٹرز کے ہاتھ کو دل کو کہ عمران خان صاحب کا کرزمہ یا ان کا نیریٹیو یوت کو نیریٹیو تو ان کا جو ہے وہ تو ایک کلٹ قسم کا نیریٹیو ہے وہ ہر بات کر دیتے ہیں مگر میرا خیال ہے اس میں دو فیکٹرز ہیں جنیونلی وہ ایک تبدیلی کی جو انہوں نے بات کی لوگوں کو پورا سمجھ نہیں آتی تبدیلی کیا مگر ان کو تبدیلی چاہیے اور وہ کوئی بھی تبدیلی نہیں کسی نہیں کسی نہیں کوئی ووٹ کی عزت کہتا ہے اور اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں حضرت سے کوئی کچھ اور کہتا ہے تو مطلب ہے کہ تبدیلی جو چاہ رہے ہیں تبدیلی اچھی باتیں ہوں اچھی چیز آئے وہ چیز نہیں کوئی کہہ رہا خسوہ عمران کے جھوٹے وعدے کیے مگر بات تو کی نا تبدیلی کی بھٹو صاحب نے ذلفقار علی بھٹو صاحب جب آئے تھے انہوں نے بھی تبدیلی کی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا میں ایک نیا پاکستان بناوں گا پانچ سال میں انہوں نے نیا پاکستان کیا پرانا پاکستان توڑ دیا اور نیا نہ بنا سکے اور کرائسس ہوگی اور مارشلال لگانا پڑا خان صاحب کبھی یہی کام چل رہا تھا کہ وہ پرانا پاکستان توڑ رہے تھے اور نیا پاکستان بنا نہیں رہے تھے مارتیں ہی ہو رہی تھے چار سال ان کو ملے پونے چار سال اور انہوں نے کیا دیا کچھ بھی نہیں دیا مگر اسی لئے میں یہ کہتا ہوں اس وقت الیکشن کرا لیتے تو شاید بچت ہو جاتی انہوں لیکی اور پیپلز پارٹی کی انہوں نے اس وقت کرایا نہیں اس وقت آئی ایم ایف کو پروگرام لے لیا اور جھولے لینے چروع کر دیئے جس کی وجہ سے گالیاں پڑھنے جروع ہو گئی اور اب ان کے اپنے سپورٹرز جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ توسری گیتا کی ساڑھے گیتا کی ہے چلے حالات کی نفس کو سمجھنے میں ساری پولیٹیکل پارٹیز ناکام رہی اپنے اپنے وقت پر لیکن اب نوجوانوں کی رمز کو سمجھنا ان سب کے لیے ناغذیر ہو چکا ہے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ واپس آتے ہیں بریک کے بعد اگلا سوال جو ہے وہ اسلام آباد سے اسد قریشی صاحب کا ہے بہت اہم جی دوہزار آٹھ میں کے الیکٹرک کو پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے اس کو عبراج گروپ آریف نکفی جس کے اونر ہیں ان کو ہینڈ اوور کیا تھا اور عبراج گروپ نے کے الیکٹرک کے لائن لاؤسس تھرٹی ایٹ پرسن سے کم کر کے آٹھ ایٹ پرسن کے اوپر لے آئے تھے برائن بروارڈی کی بک بھی لکھی ہے عبراج گروپ انجیو پولٹکس وہ پبلش کی تھی سیٹی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یہ پرائیوٹیزیشن آگے شہنگائی پاور کو کیوں نہیں ہو رہی ہے بستہ کیا رکافتے ہیں بتائیں دیکھیں یہ بڑا ٹیکٹیکل سا سوال ہے بہت مختصر اس کا جواب ہے میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا پوری کتاب کی بات کرنی پڑ جائے گی کریچی الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے ٹو اچائنیز کمپنی شہنگائی الیکٹرک اب وہ اس کے اندر پرابلمز آگئے پرابلمز تین قسم کے تھے جو ابھی تک حل نہیں ہوئے ایک پرابلم تو یہ تھا کہ یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ جو سبسیڈیز حکومت پاکستان دے رہی تھی کہ کراچی الیکٹرک کو کیا وہ سبسیڈیز ریٹس میں اور اور چیزوں میں کریٹس میں کہ وہ سبسیڈیز جو ہیں وہ ملیں گی شہنگائی والوں کو نہیں ملیں گی اس کے اوپر پرابلم یہ تھا کہ وہ گورنٹ دینا نہیں چاہ رہی تھی سیکریٹریز وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے تبدیل کر دیاں اور یہ سبسیڈیز ایک فارن کمپنی کو دے دی تو یہ پھر ہماری اوپر نیب نہ آ جائے کہ وہ الزام نہ لگنے شروع ہیں تو وہ کرنے کے لئے تیار نہیں تھے کہ ہم کوئی سپیشل اسینٹیوز نہیں دے سکتے اور کچھ چیزیں ختم نہیں کر سکتے جو ہو چل رہی ہیں دوسری چیز یہ تھی کہ کچھ پیسے لینے دینے تھے کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی نے سوئی نوردن سے پیسے لینے تھے اس کے اوپر جگڑے چل رہے تھے اور کچھ پیسے دینے تھے اس قسم کی چیزیں بھی تھی اور انٹرنل ڈیٹ کی بات تھی اور کریڈٹ کی بات تھی اس کے اوپر بھی کچھ نہیں تیع ہو رہا تھا جو چاہتے تھے شہنگائے والے وہ حکومت پاکستان نہیں کرنے کے لئے تیار تھے کہ یہ ہمیں نیب پکڑ کے لے جائے گی کہ آپ نے آپ کے اکاؤنٹس اس کے اندر تو آپ نے اتنے ارب روپے لینے ہیں کیسے تو ریکاوریز کرنی ہے آپ کیسے ان کو رائٹ آف کر دیں تو اس قسم کے ایشوز چل رہے تھے اور سرکلر ڈیٹ کے بھی ایشوز تھے کراچی الیکٹرک کے ان کو بہت سی سہولتیں ملی ہوئی تھی کچھ ریٹس پہ ملی ہوئی تھی کچھ کوٹے کے اوپر ملی ہوئی تھی تو وہ ساری چیزیں جو تھی اس کے اوپر پرابلمز تھے یہ چلتا رہا ہے یہ ابھی تک حل نہیں ہوا ابھی بھی چھے سات مینے پہلے اس کے اوپر پھر میٹنگ ہوئی تھی ابھی شاید خاکان عباسی صاحب نے بھی یہ کہا کچھ مسئلے تھے اس قسم کے مسئلے بیسیکلی یہ تھے کہ ابراج تیار تھا کرنے کے لئے مگر جو کے الیکٹرک مانگ رہی تھی گورنٹ آف پاکستان سے کہ آپ یہ چھوڑ دیں یہ چھوڑ دیں ایسے کر دیں وہ گورنٹ آف پاکستان کرنے کے لئے تیار نہیں تھی اور ابراج وہ اپنی جیب سے دینے کے لئے تیار نہیں تھا تو اس کی وجہ سے وہ معاملہ ابھی بھی پڑا ہوئی ہے ابھی بھی شہنگائے والے جو ہیں انٹرسٹڈ ہیں کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی میں ابھی بھی وہ جو کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی بیچنا چاہتی ہے اپنے شیئرز کو کچھ لوگ بیچ میں پڑے بھی ہوئے ہیں اور کوشش ابھی بھی جاری ہے کہ اس کو کسی طریقے سے کیا جائے ٹھیک ہے وہ پھر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جب پرائیوٹائزیشن ہو جاتی ہے اس قسم کی پرائیوٹائزیشن پہلے تو انہوں نے یہ کنسیشنز لے لی تھی اب کوئی دینے کے لئے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے ٹائم ایسا ہے نا پھر سب ہی فیکٹرز ایسیو ہیں یہ کافی کمپلیکیٹڈ میٹر ہے اس میں کوئی فارن شورن کا ایسیو نہیں ہے اس میں ایسیو یہی ہے کہ گورنٹ پاکستان is not ready ہم سائن کریں یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو یہ چھوڑ دیتے ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یار پکڑ کے لے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیکیورٹی کچھ دینی پڑے گی کروانا ہے تو ملک نجیف صاحب کا سوال ہے شامل کریں جبکہ پوری قوم جو تھی وہ اس بات کے اوپر کمٹ تھی کہ جی میاں صاحب جو ہے میاں نوازشید صاحب وہ فضیعظم بننے کے لئے پاکستان آ رہے ہیں اور یہاں پہ آکے کیا ہوا کہ ساری کیم جو ہے وہ پلٹ گئی اور اب میاں صاحب کی جو خاموشی ہے اس کے بارے میں کوئی آپ اپنا تجزیہ فرمائیں کہ ان کی خاموشی کے پیچھے کیا راز ہے کیا بات ہے دیکھئے جب یہ میاں صاحب لندن میں تھے تو اس وقت ایک تاثر یہ تھا کہ اسٹیبشمنٹ تو سپورٹ کرے گی مگر عمران خان کی پاپولارٹی اتنی بھی نہیں ہے اور ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوا یہ جو ہماری پی ڈی ایم گورنمنٹ چلی ہے اور آپ اگر واپس آئیں گے لوگ ان کو کہہ رہے تھے تو آپ کا جو سپورٹ بیس ہے وہ باہر نکل آئے گا اور سب آپ ہی کے انتظار میں ہیں پارٹی ریوائی ہو جائے گی اور میرا خیال ہے اشورنس بھی یہ دیئے گئے کہ آپ کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر ظاہر ہے پارٹی کیلئے تو کرنا تھا اور وہ اپنے کیسز بھی ختم کرانے تھے تو وہ آ گئے انہوں نے آ کے دیکھا کہ ٹھیک ہے اس وقت پولز بھی آ رہے تھے نونلیگ کی پاپلیریٹی بڑھ گئی ہے میاں صاحب کے آنے کے بعد جیسے جیسے کیسز ختم ہو رہے تھے پولز یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے اور گیپ جو ہے وہ کم ہوتا جائے میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا اور میرا خیال ہے نونلیگ نے بھی یہ سوچا کہ کوئی تھوڑا بہت دھکا لگ گیا تو ہم پہنچ جائیں گے اور میرا صاحب نے آ کے یہ بھی بیان دیا کہ مجوریٹی ملے گی شہباز صاحب نے کہا کہ اگر مجوریٹی مل گئی تو میرا صاحب پرائیم میسٹر بنیں گے اگر نہ ملی تو پھر عشاء فیصل ہوگا خاموش کیوں ہے بس کوئی بتا دیں خاموش اس لیے ہیں کہ وہ مجوریٹی نہیں ملی اور لندن تو نہیں جائیں گے نہیں وہ آنا جانا رکھیں گے مگر آپ نے دیکھا وہ جو نیشنل اسیمبلی میں جو گئے ہیں وہ اس لیے گئے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک قسم کا جیسے کہتے ہیں کہ بٹون وہ جو فوجی ایک دوسرے کو دیتے ہیں جب وہ ختم ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی چیف کہتا ہے یہ لو وہ سوٹی پھڑ لندہ کہتا ہے چاہو توسی میرا صاحب نے کیا کیا ہے کہ میں تو ایلڈر سٹیٹسمن میرا رول تو رہے گا گائیڈنس کا میں اپنی بیٹی کو اس کا فیوچر میں بناتا ہوں اس کو پنجاب میں انہوں نے کنسیشن یہ لے لی ہے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ مریم کو ہم پنجاب نہیں دیں گے اس سینٹر میں جائے شاہباز صاحب بھی شاہد یہ نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے حمزہ کو تو اب یہ کامپرمائز فیملی کے اندر ہوئی ہے کہ چل تو پھر اتھے مریم اتھے اور میں بار بینا مگر میں اسیمبلیج باواؤں گا اور میں اتھے باواؤں گا تو تو اتھے باویں گا کیونکہ اتھے بیندر لیڈر آس ٹھیک ہے on the right side last seat بالکل جیسے ہسٹری میں آپ دیکھتے ہیں میاں صاحب وہاں بیٹھے ہیں شاہباز صاحب ان کے لیفت پہ بیٹھے ہیں شاہباز صاحب کے لیفت پہ اساقڈار صاحب پھر آگئے ہیں اپنے آسف زداری صاحب اساقڈار صاحب نہیں خاجہ آسف بیٹھے ہوئے مسلم لیگ مون کی قیادت ہے اور پھر آسف زداری صاحب بلاول بٹو ہیں یہ پیکنگ آرڈر جیسے کہتے ہیں یہ بن گئے اور خان نواز شریف صاحب بالکل دلچسپی رکھیں گے پنجاب میں بھی اسلام آباد میں بھی اور ان کے رابطے رہیں گے اسٹیبیشنٹ کے ساتھ بھی اور ان کے رابطے رہیں گے پارلیمنٹ کے ساتھ بھی اور ان کے رابطے اچھی پرائیم میسٹر کے ساتھ بھی رہیں گے اور ضرور یہ آئین ممکن ہے کہ وہ کبینہ کے اندر ایک آدھ بندہ اپنا رکھ دیں جو کہ ان کو رپورٹ کرے اور بتایا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اور آخر پنجاب میں تو ان کو ساری خبریں ملتی رہیں چلے وہ اساقڈار صاحب پرویز رشید صاحب تو پہنچ گئے ہیں پرویز رشید صاحب پنجاب کی سطح پر تو موجود ہے لیکن کیا نواز شیف صاحب اس بات کو بودھر کریں گے کہ وہ یہ پتا کروائیں کہ کس نے انہیں لندن میں میسٹر کیا یا سیچویشن کو میسٹریڈ کیوں کیا گیا نہیں کوئی میسٹریڈ میسٹریڈ نہیں کیا ایک تجزیہ تھا کہ اکترنا سروے بھی ہوا نا پنجاب تو وہ میسٹریڈ نہیں کیا ٹھیک ہے ایک خواہش تھی ایک ہوپ تھی ایک ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ اینا براویں نہیں ہونا ٹھیک ہو جائے کچھ نہ کچھ مل ملا کے کری لیں گے لیکن یہ اندازے غلط ثابت ہوئے آپ کچھ مزید جاننا چاہے تو نمبر آپ کے سامنے اس پر اپنا سوال بھیجیں اگلے پرڈام تکیلی جازت ہے